موسیقی انسانی فلاہ و بہبول مفاد احمد اور سماجی خدروں کی پازبانی اس پیشے کے خمی میں شمی صاحبی کی نظر ماضی حال اور مستقل تینوں زبانوں پر رہتی ہے مستقل میں رومہ بنوارے سماجی سیاسی اور معاشی حالات کا احساس اپنی چھٹی جس کے ذریعے دوسروں کے مقاملے میں زیادہ جنت کر لیتا اس لئے صاحبی کو سماجی میں منفرد مقام ناصر ہوتا ہے آج طور پر جمہوری نظام میں صاحبت کا ایک اہم قضاء ہوتا ہے علیہنہ آمیلہ اور عدلیہ کے بعد اسے جمہوری نظام کا چوتہ اہم اور مضبوص حدود میں آجاتا ہے اس لئے جرنلزم کو فورٹ اسٹریٹی کہتے ہیں ہم دنیا کی عظیم ترین اور کامیار ترین جمہوریت ہیں اس لئے ہم صاحبت کے اہمے سے چشم کوششی نہیں کر سکتے صاحبت کے بنیادی فرائض ہیں ہم جو ہر چیف پریدر سے ایک تجویز پاس گئے یہاں پر یہ جنہاں اس کے جو مسائل ہیں مسائل کہ وہاں نے اعلانات کیے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صاحبیوں کے جو مسائل ہیں اس سلسلے میں ہمیں گواہ پر آجائے اور چیف پریدر صاحب سے ہم کو بلنا چاہیے اور جب تک کوشش کریں گے ہے یہی صبح شام کی اتنا لے سلیم انسانی اللہ ماسہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو لے اس کا سسٹم کیونکہ ہمارے چیف مینسٹر صاحب کے مختصر حالات تھا ہمارے اقترزی صاحب نے بیان کی ایک بات میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہزار بندہ جنواری سے آج کی تاریخ تک کمائے چیف مینسٹر صاحب سیکریٹریٹ میں بھی کبھی ختم نہیں ہے میں یونیٹڈ مسلی فورس کا چیرمین بھی ہوں مولانا آخی صاحب تھے ان کے انتخاب کے بعد کمتر رہی مریشی کو مرحان گیا ان کے انتخاب کے بعد یہ خیر فخیر صحابہ تفسیر ہے وہ چیرمین بن گیا ہے مانگر ہم نے کئی لیٹر لکھے گوانر کے توسو سے لکھے مہارے صدر صاحب جو ہماری ستحاد المسلمین کے ان کے توسو سے جساں گی بیان کیا گیا ان کے نا ایک کان تر جو رہی نہ کوئی مطور رہی ان کو کاتا جنرلیسٹ کے علاوہ جو صرف خبر لکھتے ہیں صحابت میں بہت بڑا رو لطا کرتے ہیں لکھاری لوگ عدیب شائر بغیرہ وہ لوگ بھی اخبار کو بہت رنگ دیتے ہیں پورا جو ہے انٹرٹینمنٹ کو لوگ پروائیڈ کرتے ہیں فکشن کے ذریعے یا اپنی کہانیوں کے ذریعے یا شائری کے ذریعے لیکن ہمارا اردو سرائے ابلاغ جو ہمارے ہاتھ میں ہیں جو ہمارے اردو اخبارات ہیں ان سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ وہ ان لکھاریوں کو کیا دیتے ہیں ان تحریروں کے عوض کچھ کو نہیں دیتے ہم بات کر رہے تھے کہ پیڈ میڈیا کی تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ جو بھی لکھاری لوگ ہیں جو عدبہ ہیں جو شورہ ہیں جو اپنے تخلیقات کو اتنی محنت سے لکھتے ہیں اور جب وہ اپنے تخلیقات شائر کرواتے ہیں تو اردو میڈیا انہیں شائر کر کے اس طرح کا سلوک کرتا ہے جیسے وہ ان پر احسان کر رہا ہے اگر کسی کی تحریر شائر ہو جاتی ہے تو وہ احسان جاتا ہے تو کیا یہ اردو میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان حاضرات کو ان قواتین کو جو اس میں ایک بہت بڑا رول عطا کر رہے ہیں انہیں بھی اس کا اعجازیہ دیا جائے تو میں رہیموجین انساری صاحب سے یہاں پر بزارش کروں گی کہ وہ اب جب یہاں پر آئے ہیں انہوں نے ان سارے مسائل کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے تو اس بات کو بھی یہی بنایا جائے کہ جو بھی لوگ اخبار میں جو بھی اپنا یمدان کر رہے ہیں جو بھی اپنے محلت کے ذریعے اپنے تحریر جو بھی اپنے محلت کے ذریعے اپنے محلت کے ذریعے اپنے محلت کے ذریعے ہیں جو بھی اپنے محلت کے ذریعے اپنے محلت کے ذریعے اپنے محلت کے ذریعے ہیں اپنے محلت کے ذریعے اپنے محلت کے ذریعے کوئی اپنے محلت کے ذریعے اپنے محلت کے ذریعے میں موقع انہائیت فرمائیں اگر اکر خان صاحب آجا دیں تو ان کے سامنے ہم اپنی یہ ایک وسیلے کے طور پر بنائیں گی ایک پلائٹ فارم کے طور پر بنائیں گی الحمدللہ ایسا کہ آپ نے سنا ابھی جاویز صاحب نے فرمایا آئی جن پر کے مقاصد پر انہیں کافی تفصیلی نوشنی ڈالی میں فرصیلات میں ہے بغیر آپ سکھا یہاں خیرمتوں کہتا ہوں ہر سال آئی جیسر ایسر ایسر کی جانب سے یہ ایسی بھی ملا تخریم بنائی جاتی ہے جس میں پینرائیز میٹ کا احتمام کیا جاتا ہے جو تاریخی نے بطن ہندوستان میں عید پر چھٹیوں کے لئے آئے در ہوتے ہیں انہیں یقجہ کرنے کی ادرہ کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مسائل اس پلائٹ فارم سے اٹھا سکیں اور ان مسائل کو بھی حکومت کے ایوان تک پہنچانا جا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی